اسانتینی سانا پاکوہ پا موجناسی کونیے حسیانو و ایمانی تینکیو فور توننگ ان تا فیتھ کنیکشن گریزک پورسنٹونی سانسینا کنیکشیون دے فیتھ خوش خبری پروگرام جوئن کرنے کے لئے آپ کا شکریہ یہاں ہم آپ کا رابطہ خدا سے کرانے میں مدد کرتے ہیں خداوند یسو مسیح کے نام میں آپ سب کو میری طرف سے اسلام میرا نام پادری شہباز آئیزک ہے اور میرا تعلق گجرن والا سے ہے اور میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے یہ موقع بخش ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس کے کلام کی باتوں کو شیئر کر سکتا ہوں شیئر کر رہا ہوں اور آپ جتنے خوش خبری پروگرام کو دیکھ رہے ہیں میں آپ سب کو اس پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں اور میری دعا ہے کہ یہ پیغامات یہ ٹیچنگز آپ کی زندگی کے اندر برکت لے کر رہے ہیں آپ کے خاندان کے اندر برکت لے کر رہے ہیں اور آپ ان پیغامات کے وسیلے سے خداوند کے قریب آئیں اسے اپنی زندگی میں دعوت دیں تو آج ایک نئے پیغام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں آج کا پیغام نئے اہدنامہ میں سے ہے اور آج کی تلاوت ہماری رومیوں کے خط میں سے ہوگی تو آئیں خدا کے مقدس کلام کو اپنی رہنمائی کے لیے کھولیں رومیوں کے نام پہلوسرسول کا خط اس کا آٹھویں باب اور اس کی اٹھائیسویں آیت سے انتالیسویں آیت کے آخر تک ہے ٹوئنٹی ایڈ آٹھویں باب کی اٹھائیسویں آیت سے شروع کر کے انتالیسویں آیت کے آخر تک ہم خداوند کے مقدس کلام کی تلاوت سنیں گے آئیں دیکھیں خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں یعنی ان کے لیے جو خدا کی خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پیلوٹھا ٹھہرے اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلائی بھی اور جن کو بلائی ان کو راست باز بھی ٹھہر آیا اور جن کو راست باز ٹھہر آیا ان کو جلال بھی بخشا پس ہم ان باتوں کی باوت کیا کریں اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا اور وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہر آتا ہے کون ہے جو ہم کون ہے جو ہم کو مجرم ٹھہر آئے گا مسیح یسو وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا اور خدا کی دینی طرف ہے اور ہماری شفائت بھی کرتا ہے کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا مسیح یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پان یا خطرہ یا تلوار سنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بر جان سے مارے جاتے ہیں ہم تو زبا ہونے والی بیڑوں کے برابر گنے گئے مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خدا ان یسو مسیح میں ہے اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی نہ زندگی نہ فرشتے نہ حکومتیں نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں نہ قدرت نہ بلندی نہ پستی نہ کوئی اور اور مخلوق خدا ان کے مقدس کلام کے پڑے سنے جانے کی وسیلے سے ہم اس سے ہر ایک کو بڑی برکت ملے آمین آج کا جو پیغام ہے یہ بڑا بابرکت اور مختلف پیغام ہے آپ سب کے لیے اور آج کے پیغام کا جو ٹائٹل ہے جو انوان ہے وہ ہے why do good things happen to bad people کیوں اچھی چیزیں برے لوگوں کی زندگی میں ہوتی ہیں کیوں اچھی چیزیں ہم جیسے برے لوگوں کو ملتی ہیں تو جواب ہے یہ سمسیح کی وجہ سے اس کے فضل کی وجہ سے زندگی بڑی عجیب ہے ایک گپت سی گیم ہے ہر چیز عجیب طرح سے واقع ہوتی ہے ہماری زندگیوں میں اور ہم ان کو ان چیزوں کو بہت دفعہ سمجھ بھی نہیں سکتے بہت دفعہ ہم ان کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے کیوں یہ اچھی چیزیں ہمیں ہر روز مل رہی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے اندر کوئی اچھا ہی نہیں ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے وہ مل رہا ہے جس کو میں ڈیزارو نہیں کر رہا یقین جانئے یہ صرف اور صرف خدا کے فضل کی وجہ سے ہے کیوں ہم میں سے کوئی بھی اچھا نہیں ہے ہم میں سے کوئی بھی بہتر نہیں ہے کلام علیکہ کے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں غراب میں سے کوئی کہے کہ میں ٹھیک ہوں مجھے یہ ساری چیزیں ملنی چاہیے میں اچھا ہوں اس لیے مجھے اچھی چیزیں مل رہی ہیں تو آپ غلط ہوں گے چونکہ ہم میں سے کوئی اچھا نہیں ہے یہ صرف اور صرف ہمارے خدا کا فضل ہے کہ وہ ہمیں روز اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے جو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ ہمارے خدا کی وجہ سے ہے تو کیوں اچھی چیزیں برے آدمیوں کے ملتی ہیں پہلی بات نوٹ کر لیں چونکہ ہم خدا کے فضل خدا کا فضل جو ہے وہ اس کی وجہ سے اس کے منصوبے کی وجہ سے ہمیں اچھی چیزیں ملتی ہیں یعنی کہ ہم پر جو فضل ہوا ہے وہ خدا کے مقصد کے لیے ہوا ہے جو ہمیں فضل ملا ہے وہ خدا کے مقصد کی وجہ سے ملا ہے آپ کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے آپ کسی نہ کسی مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر ہیں اٹھائیسویں آیت کو ذرا پڑھنے کے لکھا ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں آپ خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے ہیں آپ کو فضل ارادے کے موافق ملا ہے خدا کا ارادہ اور مقصد ہے آپ کی زندگی کے لیے اس لیے آپ کو اچھی چیزیں مل رہی ہیں ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے ہیں ہمیں خدا نے مقصد کے لیے ہم پر فضل کیا ہے خدا کبھی ہم پر فضل نہ کرتا اگر کوئی مقصد ہماری زندگی کے بارے میں خدا کا نہ ہوتا اور خدا کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنے بیٹے کے ہم شکل بنانا چاہتا ہے انتیسے میں کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں تاکہ وہ بہت سے بائیوں میں پیلوٹ ہٹھے رہے خدا اس لیے اس نے ہم پر فضل کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے بیٹے کے ہم شکل بنیں اس کے بیٹے کی طرح کے بنیں خدا کا اس دنیا میں ہمارے بارے میں سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنے بیٹے کے ہم شکل بنانا چاہتا ہے خدا کا اس دنیا میں مقصد دولت مد بنانا نہیں صحت مد بنانا نہیں بلکہ بیٹے کے ہم شکل بنانا کہ ہم روز یسو مسیح کی طرح بنتے جائیں ہماری زندگی روز ہماری زندگی میں سے روز یسو مسی نظر آئے اگر یسو مسی ہماری زندگی میں نظر نہیں آ رہا تو ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ درست نہیں ہے ہم اپنی زندگی میں اس کے مقصد کو پورا نہیں کر رہے جو کچھ آپ کو ملا ہے جو برکتیں آپ کو ملی ہیں جو اس کی بھلائی آپ کی زندگی کے اندر ہے جو اس کی گڑنیس آپ کو اپنی زندگی کے نظر اندر نظر آ رہی ہے جو فضل اپنی زندگی میں نظر آ رہا ہے وہ خدا کے بیٹے کے ہم شکل بننے کی وجہ سے اس نے کیا وہ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل بنیں اس کے بیٹے کی طرح کے ہم بنیں اور اس کا بیٹا ہم میں نظر آنا چاہیے کہتے ہیں کہ don't understand Bible believe Bible خدا Bible کو صرف پڑے نہیں اس کا یقین کریں اس پر ایمان رکھیں believe کریں اس پر کہ جو جو کہا گیا ہے Bible میں وہ درست ہے میرے لیے ہے میری زندگی کے لیے ہے دوسری بات کیوں اچھی چیزیں ہم برے لوگوں کو مل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ we are guarded by God's providence کہ خدا کی مہیا کرنے والی قدرت ہماری رہنمائی کر رہی ہے خدا ہمیں ہمارے ساتھ رہے ساتھ ہے وہ مہیا کر رہا ہے ہمیں ہر روز اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں سب چیزیں خابلی ہیں خابری ہیں بلائی پیدا کر رہی ہیں خدا ہمیں جہاں بھی ہم جاتے ہیں مہیا کرتا ہے ہمیں ہمیں عطا کرتا ہے وسائل دیتا ہے میں نے یہ اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے ساری چیزیں جو خدا جو میری ضرورت کی تھی خدا نے عطا کی ہیں خدا مہیا کر رہا ہے ہر روز مہیا کر رہا ہے میں یہاں پر ہوں خدا مہیا کر رہا ہے امریکہ کے اندر خدا ضرورتیں پوری کر رہا ہے خدا مجھے پتا نہیں ہوتا کہ خدا کیسے کیسے کام کر رہا ہے کل عطوار کا دن تھا تو میں جب تقریباً دو مہینے سے یہاں پر ہوں اور ہر عطوار میں نے خدا کا کلام سنایا خدا نے مجھے استعمال کیا ہے کسی نہ کسی جگہ پر تو کل عطوار تھا کل میں نے جمعہ کو کلام سنا لیا میں نے کہا کہ جمعہ کا عطوار کا ٹائم پورا ہو گئے جمعہ کو میں نے سنا لیا ہے اور اگلے بدھ کو پھر سنا ہوں گا تو میں کل عطوار کو میں سوچ رہا تھا کہ پہلے ہی ہو چکا ہے اور آج یہ پہلا عطوار ہے جس دن میں کلام نہیں سنا رہا اور آپ جانتے ہیں کیا ہوا کل ایک عبادت کے بعد ایک پادی صاحب نے پادی صاحب نے مجھے کہا کہ کیا آپ کلام سنائیں گے عبادت میں شام کی عبادت میں میں نے کہا کیوں نہیں آپ یقین جانئے میں خدا کے پاک روح کی قدرت کو اتنے فلو کے ساتھ بیٹا ہوا دیکھ رہا تھا اس کی مدد کو اس کے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا کہ میں امیجن نہیں کر سکتا ایک دلیری ایک کلام سنانے کا مسہ میری زندگی کے اندر تھا مجھے بہت ساری چیزیں نہیں آتی میں بہت سارے کام نہیں کر سکتا بہت زیادہ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ سمارٹ نہیں ہوں بہت زیادہ میں قابل نہیں ہوں لیکن کل خدا کا روح جب مجھے استعمال کرتا مجھے پتا چلا کہ خدا کا روح کتنی طاقت سے مجھے استعمال کر رہا تھا مجھے یہ ایمان ہے کہ جب جب میں اکلام سناتا ہوں میرے اندر بڑی خامیاں ہیں بے شمار میرے پرابلمز ہیں بڑی کمیاں ہیں میرے اندر لیکن یہ میرا ایمان ہے کہ جب میں اکلام سناتا ہوں خدا کا روح میری مدد کرتا ہے تو کل میں نے خدا کا کلام سناتا ہے وہ ہمارے ساتھ چلتا ہے سارے وہ وسائل جو مجھے چاہیے ہوتے ہیں جو آپ کو چاہیے ہوتے ہیں وہ مہیا کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ وہ ہماری رانمائی کر رہا ہے اس کی مہیا کرنے والی قدرت ہمارے ساتھ ہے کیوں اچھی چیزیں برے آدموں کو ملتی ہیں خدا کی وجہ سے کیونکہ وہ ہماری رانمائی کر رہا ہے اس کی مہیا کرنے والی قدرت ہمارے ساتھ ہے بہر روز ہماری فکر کرتا ہے ہمارے دل کے خیالات اچھے نہیں ہیں ہم اچھے نہیں ہیں لیکن خدا بہت بلا ہے کبھی کبھی آپ نے یہ دیکھا ہوا کہ جب اچھی چیزیں ہماری زندگی میں واقعہ نہیں ہوتی تو ہم گلا شکوہ شروع کر دیں ہم خدا کو ہم کئی لوگ کرس کرتے ہیں خدا پر خدا کو برا بلا کہتے ہیں میرے عزیزو خدا آپ سے بڑی محبت کرتا ہے خدا سب سے بڑی محبت کرتا ہے سب چیزیں ایمان رکھنے والوں کے لئے بھلا ہی پیدا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھا ہوگا آپ کی زندگی میں غم بھی آ سکتے ہیں سفرنگ دکھ بھی آ سکتے ہیں لیکن نتیجہ اچھا ہوگا یہ میرا ایمان ہے ایک سیزن ہو سکتا ہے کہ آپ مشکل وقت میں ہو لیکن اگلا وقت اس سے بہتر آئے گا اس لئے خدا پر ایمان رکھیں خدا کا یقین کریں کئی لوگ خدا جب برا وقت آتا ہے وہ خدا کے بارے میں کترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس نے ایک سرجن ڈاکٹر کی طرح ایک لڑکے کی میں سٹوری سن رہا تھا اس کا باپ ڈاکٹر تھا سرجن اور اس کے دوست اس کا مزاق اڑاتے تھے اس کو پریش اس کا مزاق اڑاتے تھے اس کو تانے دیتے تیرا باپ بہت برا آدمی ہے چونکہ وہ مریضوں کو بہوش کر دیتا ہے وہ ان پر کینسیاں چلاتا ہے ان کے بدن کے عذاب باہر پھینک دیتا ہے کٹ کر یہ وہ ساری بری باتیں اس کو کہتے ہیں تنگ کرتے تھے لیکن میرے عزیزو ہمارا خدا جب بھی ہمارے ساتھ کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ ہماری بھلائی کے لیے کر رہا ہوتا ہے جیسے سرجن ڈاکٹر وہ مریض کو مارنا نہیں چاہ رہا ہوتا وہ مریض کو بچانا چاہ رہا ہوتا ہے آپریشن کے ذریعے سرجری کے ذریعے ایسے ہمارا خدا اگر ہمیں کوئی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اس کے منصوبے کی وجہ سے اس کے پلین کی وجہ سے جو ہماری زندگی میں پورا کرنا چاہتا ہے تو وہ اچھائی کے لیے ہوتا ہے وقتی طور پر آپ کو درد ہو سکتی ہے وقتی طور پر آپ کو مشکل ہو سکتی ہے لیکن اس کے بعد بیتری آئے گی وقتی طور پر آپ کا مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن خدا انجام نیک کرنا چاہتا ہے میری لائی فرز زندگی کی آیت جرمیاں انتیسوے بعد کی گیار میں آیت خدا انہ فرماتا ہے میرے منصوبے تمہارے بارے میں بلائی کے ہیں برائی کے نہیں تاکہ میں نیک انجام کی امید بخشوں ہر خدا کا منصوبہ آپ کے بارے میں بلائی کا اور بہتری کا ہے کوئی منصوبہ خدا کا آپ کی زندگی کے بارے میں برائی کا نہیں ہے خدا اچھی چیزیں آپ کی زندگی میں لے کر آنا چاہتا ہے انگریزی کے الفاظ ہیں کہتے ہیں خدا اتنا اچھا ہے اتنا بھلا ہے کہ وہ کبھی بھی بے رحم نہیں ہو سکتا اور وہ اتنا سیانہ ہے اتنا دھانا ہے کہ وہ کبھی غلطی نہیں کر سکتا کبھی خدا غلطی نہیں کرتا اگر کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ میری زندگی میں ٹاف ٹائم ہے تو یاد رکھیں بہتریہ ہے کہ اس کی مہیا کرنے والی خدرت آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کو مہیا کرے گا وہ آپ کی حفاظت کرے گا آپ کو بچائے گا اور آپ کو بلندیوں تک لے کر جائے گا کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پلوٹا ٹھہرے اور تیس میں آئے اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرا ٹھہرایا تیسری بات کیوں اچھی چیزیں برے انسانوں کو ملتی ہیں کیوں اچھی چیزیں مجھ جیسے برے انسان کو مل رہی ہیں سبب یہ ہے کہ خدا کی پاور خدا کی طاقت میری حفاظت کر رہی ہے خدا کی طاقت میری حفاظت کر رہی ہے خدا کی قدرت میرے ساتھ ہے میں یہ ہمیشہ اپنے چرچ کے میمبران کو کہتا ہوں چرچ میں کلام سناتا ہوں کہ میں آپ کو طاقتور یسو مسی دینا چاہتا ہوں کمزور یسو میں آپ تک نہیں پہنچانا چاہتا ہوں میں آپ کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ یسو مسی آپ کے ساتھ ہے اس احساس کے ساتھ زندہ رہیں اس سوچ کے ساتھ زندہ رہیں کہ خدا میرے ساتھ ہے خدا میری حفاظت کر رہے تو یاد رکھیں خدا کی قدرت آپ کی محافظ ہے اس طرح جیئے یقینا بلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا خداوند کی بلائی اس کی رحمت اس احساس کے ساتھ زندہ رہیں کہ میرے ساتھ ہے اور رہے گی کبھی جدا نہیں ہوگی کیونکہ وہ بھلا خدا ہے میرے بان خدا ہے وہ رہے نہیں جھوڑے گا کہتے ہیں کہ شیطان ہماری زندگی میں خدا کے بارے میں ڈوٹ ڈالتا ہے شک ڈالتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم خدا سے سوال کریں خدا پر شک کریں لیکن میرے عزیز ہو خدا سے کبھی ہمیں کوئیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے شیطان ڈوٹ ہمارے دل میں ڈالتا ہے شک ڈالتا ہے کہ ہم خدا کے کاموں کا شک کریں لیکن یقین جانئے خدا آپ سے محبت کرتا ہے خدا آپ سے بہت پیار کرتا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے پانچ کوئیشن ہیں نوہ شیطان آپ سے پوچ سکتا ہے اور پانچوں کے جواب بائبل کے اندر اس حوالے کے اندر موجود ہیں پانچ چیزیں جب جب شیطان آپ پر حمل آور ہو جب جب شیطان آپ کے دل میں شک ڈالے آپ پانچ سوال وہ کرے گا پانچوں کے جواب اسے دے سکتی ہیں پانچوں کے جواب آپ کے پاس ہیں تو ایوب کے دل میں بھی شیطان نے شک ڈالا وہ کہتا ہے کہ خدا سے وہ اس نے کہا کہ خدا ایوب تیری ایسے عبادت نہیں کرتا وہ تو اس لیے عبادت کرتا ہے کہ تو اسے سب کچھ دے رہا ہے سوال کرنا الزام لگانا شیطان کا کام ہے تو میرے عزیزو پانچ سوال جب شیطان پوچھے تو آپ ان کا جواب دے سکتے ہیں اور پہلے سوال یہ ہے پہلا سوال یہ ہے کہ پس ان باتوں کے بابت کیا کہیں اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے شیطان کہہ سکتا ہے کہ خدا تیرا مخالف ہے یا کوئی تیرے مخالف ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر خدا مند میری طرف ہے تو کون میرا مخالف ہے پس ان باتوں کی بابت کیا کہیں اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے آپ کہیں کہ خدا میرے ساتھ ہے کوئی میرا مخالف نہیں ہو سکتا ہے میرے مخالف شرمندہ ہوں گے میرے مخالف میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے میرا طاقت بخشنے والا میرے ساتھ ہے میرا یسو مسیح میرے ساتھ ہے اور جب یہ سمسی میرے ساتھ ہے تو کوئی طاقت میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی تو دوسرا سوال جس نے اپنے بیٹے ہی کو اور جواب یہ ہے کہ جس نے اپنا بیٹا دے دیا آپ ذرا سوچیں اگر آپ خدا سے کچھ چیز مانگ رہے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے نہیں ملی ابی تک یا آپ سمجھتے ہیں کہ میں لینے کے قریب وہ کیوں مجھے نہیں ملی تو یاد رکھیں خدا آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر آپ وہ بیٹا دے سکتا ہے آپ سے بڑی چیز جو اس نے دی ہے وہ اپنا بیٹا ہے تو آپ کی ضرورتیں کتنی بڑی ہو سکتی ہیں کیا آپ اپنا بیٹا کسی کو دے سکتے ہیں کیا میں اپنا بیٹا کسی کو دے سکتا ہوں کیا آپ کو کسی کو اپنا بیٹا دے سکتا ہے جسٹ آپ یہاں سے خدا کی محبت کا اندازہ لگائیں کیوں ہمیں اچھے چیزیں مل رہی ہیں برے لوگوں کو کہ خدا نے اپنا بیٹا ہمارے لئے دے دیا تو آپ کی ضرورتیں بیٹے سے بڑی نہیں ہیں اگر بیٹا خدا دے سکتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے آپ کے لئے کچھ بھی خدا کر سکتا ہے جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا وہ اس کے ساتھ سب چیزیں بھی کس طرح نہ بخشے گا خدا سب کچھ دے سکتا ہے دوسرا سوال ہو سکتا ہے خدا کے فرزندوں پر کون نالش کرے گا شیطان سے آپ سوال کر سکتے ہیں آپ اسے بات کر سکتے ہیں اگر آپ سے پوچھے کہیں کہ کوئی ہم پر نالش نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارا پاک ٹھہرانے والا یسو مسیح ہے ہمارا راز ٹھہرانے والا خداوند یسو مسیح ہے یسو مسیح نے ہمیں راز ٹھہرایا ہے کوئی ہمیں مجرم نہیں بنا سکتا ہے کلا میں لکھا ہے کہ اب جو مسیح یسو میں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے کون خدا کے برگزیدوں پر نالش کرے گا کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ خداوند ہماری طرف ہے پھر اگلا سوال ہو سکتا ہے مسیح اس وہ ہے جو مر گیا کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا کون نالش کرے گا خدا ان یسو مسیح کے لوگوں پر یسو مسیح نے راست باز ٹھہرائے گا کون مجرم ٹھہرائے گا کوئی ہمیں مجرم نہیں ٹھہرائے سکتا کوئی ہماری نجات ہم سے چھین نہیں سکتا مسیح اس وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی اٹھا اور خدا کی دینی طرح بیٹھا ہے وہ ہماری شفایت کرتا ہے ہمارا شفایت کرنے والا ہمارے سوال کرنے والے سے بڑا ہے آپ کا یسو شیطان سے بڑا ہے شیطان آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا اس کے پاس طاقت نہیں اس کے پاس پاور نہیں ہے کہ وہ آپ کا کچھ بگاڑ سکے کیوں اچھی چیزیں ہم جیسے برے لوگوں کو ملتی ہیں اس لیے میرے عزیزو کہ خدا من یسو مسیح کون ہمیں مجرم ٹھہرائے سکتا ہے کوئی بھی نہیں پینتیسویں آیت کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے کون سی چیز مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی ہے مسیبت تنگی ظلم کال ننگاپن خطرہ تلوار نہیں اس لیے لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بر جان سے مارے جاتے ہیں ہم تو زبا ہونے والی بیڑوں کے برابر گنے گئے ہیں یسو مسیح کے ہم لوگ ہیں اس کی وجہ سے ہم ہر طرح کے ظلم کو برداشت کر سکتے ہیں چوتھی بات پہلے نمبر پر کیوں اچھی چیزیں ہم بروں کو ملتی ہیں اس لیے کہ خداون یسو مسیح کا فضل ہم پر ایک مقصد کے لیے ہوا ہے دوسرے نمبر پر اس لیے اچھی چیزیں ہم جیسے بروں کو ملتی ہیں کیونکہ اس کی مہیا کرنے والی قدرت ہماری رعانمائی کرتی ہے اور کیوں اچھی چیزیں ہم برے لوگوں کو ملتی ہیں کیونکہ اس کی طاقت ہماری حفاظت کر رہی ہے اور چوتھی بات کیوں اچھی چیزیں ملتی ہیں چونکہ خداون خداون مقصد خداون کی موجودگی سے اس کی حضوری سے ہم خوش ہیں اس کی حضوری سے ہم خوش ہیں آٹھے مباب کی 38 اور 49 وید میں لکھا ہے کیونکہ مجھ کو 37 بھی پڑھتے ہیں 37 آیت بھی پڑھنے دیتے ہیں مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداون یسو مسیح میں ہے اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی نہ زندگی نہ فرشتے نہ حکومتیں نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں نہ قدرت نہ بلندی نہ پستی نہ کوئی اور مخلوق ہمیں مسیح کی محبت سے کوئی چیز جدا نہیں کر سکتی ہے کوئی چیز ہمیں یسو مسیح کی محبت سے دور نہیں لے کے جا سکتی ہے کیونکہ میرے عزیزو خداون یسو مسیح میں ہم خوش ہیں اس کے ارادے کے مطابق بلائے گئے ہیں اس کا فضل ہم پر ہوا ہے اور خداون یسو مسیح ہیز واشنگ اوور آس وہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے اس لیے جو کچھ آپ کو ملا ہے جو آپ کے پاس ہے یہ خداون یسو مسیح کی وجہ سے ہے ہو سکتا ہے حالات کی وجہ سے آپ کے دل میں خدا کے بارے میں کئی طرح کے خیالات ہو سکتے ہیں آپ کئی طرح کئی بار آپ خدا پر شک کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں خدا کا ہر منصوبہ آپ کے بارے میں بلائی کا ہے اٹھائیسویں آیت بڑی خوبصورت آیت ہے انتہائی زبردست آیت کہ ساری چیزیں سب چیزیں مل کر ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں خدا سے محبت رکھنے والوں کے لئے بلائی پیدا کرتی ہیں ہر چیز جو بھی آپ کی زندگی میں اگر آپ خدا کے منصوبے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں ہر چیز جو بھی آپ کی زندگی میں آ رہی ہے اس کا انجام بلائی پر ختم ہوگا خدا ہر چیز کو بلائی کے لئے استعمال کرے گا خدا اس میں سے بلائی نکالے گا بلائی نہیں بھی ہے خدا بلائی نکالے گا پہلے میں پہلے بھی میں نے ایک بار کہا یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو بیچ دیا یوسف کو پھینک دیا یوسف کو انہوں نے جیل تک سبب بنے یوسف کو پہنچانے کا یعنی کہ جب یوسف پھینکا گیا بیچا گیا تو سیدھا وہ مصر میں پہنچا ہے اور جب مصر میں گیا ہے تو میرے عزیزوں ماں پر جیل میں ہے اور جب جیل میں ہے تو بائیبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہاں سے وہ پرائیم منیسٹر بنا ہے یعنی کہ مصر میں دوسرے درجے کا حاکم بنا ہے خدا کا منصوبہ تھا اس کے بارے میں بلائی اور جب اس کے بھائی جب اناج لے گئے واپس آئے یکوب مر گیا تو وہ کہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر یا جو بھی انہوں نے مندر سماجت کی تو اس نے کہا کیا میں خدا کی جگہ پر ہوں میں بتلا نہیں لوں گا تم سے تم نے تو برائی کی لیکن خدا نے اس میں سے بلائی پیدا کی ہے تم نے تو برائی کا قصد کیا خدا نے اس میں سے نیکی پیدا کی ہے یہ ہمارا خدا ہے جو ایسے کام کرتا ہے سب چیزیں خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بلائی پیدا کرتی ہیں جو اس کے ارادے کے موافق بلائے گئے ہیں بلائے گئے ہیں آئیں اینڈ پہ پھر آیات کو پڑھیں گے یہاں پر لکھا ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بلائی پیدا کرتی ہیں یعنی ان کو ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے ہیں آپ ارادے کے موافق بلائے گئے ہیں اور جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں ہمیں بلائے گیا ہے کہ ہم اس کے بیٹے خدا ونیسو مسیح کے ہم شکل بنیں خدا کا ہماری زندگی کے بارے میں سب سے بڑا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس کے بیٹے کے ہم شکل بنیں اس لیے وہ ہم بروں کو اچھی چیزیں دے رہا ہے اس لیے وہ ہم اپنا فضل ہم پر روز کر رہا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں میرا پسند دیدہ پیغام خدا کا فضل یہاں پر امریکہ میں میں لوگوں کو خدا کے فضل کے بارے میں بتا رہا ہوں میں کہتا ہوں کہ میں یہاں پر تمہیں میں سکھانے کے لیے نہیں آیا میں تمہیں یاد دلانے کے لیے آیا ہوں کہ یہ سمسی کا فضل ہم انجوائے کر رہے ہیں خدا کی برکتیں ہم انجوائے کر رہے ہیں یہ سمسی کی برکتیں ہم تک پہنچی ہیں اور لکھا ہے کہ ساری برکتیں سارے اس کے منصوبے ساری اس کی بھلائی ہمارے لیے اس لیے ہے کہ ہم اس کے بیٹے کے ہم شکل بنیں کیوں ہم بروں کو اچھی چیزیں مل رہی ہیں کیونکہ ہم پر جو فضل ہوا ہے وہ مقصد کے لیے ہے ہم پر جو فضل ہو اس کا خدا کا مقصد ہے اور خدا کی مہیا کرنے والی قدرت ہمارے ساتھ ہے کیوں ہم اچھی چیزیں مل رہی ہیں کیونکہ خدا کی طاقت ہماری دعنمائی کر رہی ہے ہماری فاضد کر رہی ہے کیوں ہم اچھی چیزیں مل رہی ہیں کیونکہ ہم خدا کے موجودگی سے اس کی حضوری سے خوش ہیں ہم خوش ہیں کوئی چیز ہمیں اس کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی کوئی چیز ہمیں اس سے دور نہیں لے کر جا سکتی چونکہ ہم خدا کے ارادے کے موافق بھلائے گئے ہیں میرے عزیزوں ہم پر خدا ان کا فضل رائے گا نہیں ہوا ہے ہم پر خدا کا فضل ایسے نہیں ہوا کہ ہم اس کو ضائع کریں اس فضل کی قدر کریں یہ سمسیق کی قدر کریں یہ سمسیق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اگر خدا ان یہ سمسیق ابھی تک آپ نے اپنی شخصی زندگی میں قبول نہیں کیا تو میں آپ سے درخواست کر دوں کہ میرے ساتھ مل کے دعا کریں کہیں خدا ان آج میں اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں آج سے تو میری زندگی کی حفاظت کریں میں تیرے میں ہر منصوبہ میں بھلائی تیری دیکھنا چاہتا ہوں تیرا ہر منصوبہ میرے بارے میں بھلائی کا ہے ہاں مجھے معلوم ہے کہ جو بھی چیزیں میری زندگی میں وہ بھلائی کے لیے ہیں اور تو میری زندگی میں آ یقین جانی جب خدا اندہ آپ کی زندگی میں آئے گا آپ کی زندگی میں برکت آئے گی اس لیے یسو مصیق کو اپنی زندگی دیں خدا اندہ آپ سب کو آپ کے خاندان کو بڑی برکت دیں اور آپ کی زندگی یسو مصیق کی ہم شکل بنیں آمین خوش خبری پروگرام جوئن کرنے کے لیے آپ کا شکریہ یہاں ہم آپ کا رابطہ خدا سے کرانے میں مدد کرتے ہیں